بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین ارشد شریف کیس میں ایک نیا موڑ آیا کچھ نئی معلومات آئی کچھ اپ ڈیٹس آئی ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان کا بھی ایک منفرد عالمی ریکارڈ قائم ہوا مذاکرات میں بڑی بات ہو رہی ہے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے اس کی حقیقت کیا ہے اصل میں سامنے آئی کچھ باتیں آرمی چیف کے حوالے سے جو تین نام ہیں ان پر بھی بات کرتے ہیں اور لانگ مارچ کے حوالے سے جو عمران خان کی بڑی عجیب و غریب حکمت عملی ترتیب دی نیوٹرل اور جو اپورٹنٹ حکومت ہیں یہ چکرا کے رہے گے کریں کہ آپ ان تمام معاملات کو میں آپ کو تفصیل سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے ارشد شریف کا کیس سب کو پتا ہے بل ارشبہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے ہماری یاداشت کمزور ہے لیکن یہ معاملہ عالمی اداروں تک پہنچ چکا ہے اور اس پر انویسٹگیشن جو ہے بڑے جنرلسٹ بھی کر رہے ہیں اب ریسرچ کے جو سارے تانے بنے ہیں وہ آ کے پاکستان میں مل رہے ہیں کچھ ایسی شہادتیں سامنے آئی ہیں جن میں سب سے پہلی اہم شہادت جو ہے وہ ارشد شریف کا سیٹلائٹ فون ان کے پاس ایک فون تھا اور ایک سیٹلائٹ فون بھی تھا جو جس کا ٹریک پاکستان سے اصل منصوبہ ظاہر ہے پاکستان سے بنائے راستے سے اٹانا وہیں تھا پلین وہیں تھا تو اسی لیے اب ایجنسیوں میں بھی آپ کو پتہ ہے عمران خان کے چانے والے بوٹ سے ہیں یہ بات عمران خان تک مہنچی مراد سعید اور خیبر پختون خواہ کے ایک منسٹر کی یوٹی تھی کہ ائرپورٹ سے ارشد شریف کو پشاور کے خاص طور پر جو وفاق کے زیرے تماما یاد رکھیں یہاں سے ارشد شریف کو نکلوانا تھا اب لوگ یہاں کہتے ہیں کہ عمران خان نے انہیں بنی گالا میں کیوں نہیں رکھ لیا چار لوگ اسے بنی گالا میں پہلے سے موجود ہیں اور اب آپ خود سوچیں کہ جس کا نام لینے کی وجہ سے ان لوگوں کو خطرہ ہے وہ خود کہیں نہیں جا رہا تو انہیں کہاں رکھے اور کس کس کو رکھے کیونکہ عمران ریاض کی زبان دیکھیں بند کرنے کٹنے کی بات کیوں انہوں نے بقاعدہ مہد پیرزادہ، ارشاد بھٹی اور بہت سے لوگ لمبی لسٹ ہے تو ان لوگوں کہاں بنی گالا میں کس کس کو رکھیں گے اچھا یہ لوگ اب باہر جا کے کھل کر بات کریں یہ اچھی بات ہے ارشاد شیف کی طرف آتا ہوں دوبارہ یہ اپنی چکے لوکیشن بار بار بدل رہے تھے تو ٹریس کرنا مشکل تھا ان کے موبائل فون کو پھر سیٹلائٹ کی مدد سے انہوں نے ٹریس کیا سیٹلائٹ فون کو اور وہاں پہ ان کا رابطہ سلمان اقبال سے تھا جو پہلے سے نیوٹرلز کی نظر میں تھا کیونکہ عمران خان کے بیانیے کو آپ کو پتا ہے اے روائے سب سے زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں چار ہزار لوگوں کی نوکری بچانے کے لیے سلمان اقبال نے ارشاد شیف کو چینل سے بھی نکالا لیکن سلمان اقبال نے دوستی ختم نہیں کی اب اس دوران پھر وہ ڈاکومنٹری تھی وہ اس کا ٹریلر بھی آگیا بہائنڈ کلوز ڈور کا تو سونے پہ سہاگا ہو گئے سرداری شریف دنیا کی نمبروان ایجنسی فیصل وارڈا یہ سارے لوگ چاروں لوگ نیا پلین میں آ کے آگے فیصل وارڈا کے وفقار نامی شخص سے قریبی تعلقات پھر کرنس کنسٹرکشن کا کاروبار پھر فیصل وارڈا اس میں شامل ہوا وہاں پر ایک فارم ہاؤس دیکھیں جس میں فائرنگ رینج انہوں نے بنائی ہے جہاں پر کینیا کے بڑے سینئر حکام سیکیورٹی حکام آتے ہیں یہ لوگ وہاں پر پریکٹس کرتے ہیں تو تعلقات قائم ہو گئے تھے ان لوگیں پھر عشر شریف کو بڑی سٹوری کا بتا کہ آپ کو بتا ہے سلمان اقبال حالانکہ سلمان اقبال نے منع کیا اس کو کہ فیصل وارڈا پر اعتماد مت کرنا لیکن چونکہ وہاں پر خورم اور وقار جن کی وہاں سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ تعلقات تھے ان لوگوں کی مدد سے پھر عشر شریف کو وہاں پہلے راستے سے ہٹایا گیا پھر وہاں فیک سٹوری کریئٹ کی گئی اب اس میں چونکہ بہت سے بنیادی گلتی ہیں مثلا یہ دیکھ سونا ایف آئی آرے ہیں غداری کے مقدمے سٹوریٹ فون کی ٹریکنگ ٹریسنگ سلمان اقبال کے پاس جو موجود ڈاکومنٹس ہیں اہم وہ اقوام متحدہ اور انٹرنیشنل جنرلیسٹ کو دیئے گئے ہیں وہ اب سب سے بڑھ کر فیصل وارڈا کی جو پریس کانفرنس ان لوگوں کے اپنے تعلقات کاروباری معاملات پھر وہ جو ڈاکومنٹری ہے تو یہ اتنا کس کو نقصان ہونا سب کو پتا ہے تو اب یہ معاملات اتنے زیادہ بڑے ہو گئے ہیں وکار رامی شخص فیصل وارڈا کا کلاس فیلو بھی تھا اب یہ جب عرشت شریف کو شہید کیا گیا تو وکار اس کا بھائی بقول فیصل وارڈا کہتے ہیں پریس کانفرنس پر مان چکا ہے کہ عرشت شریف کے اس کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مسلسل رابطہ بھی تھا تو اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس عارمی افسر نے انکار کیا وعدہ معاف گواہ بننے کو بھی اتیار ہوئے لیکن اس کی اپنی عصف کے جان میرے خل میں خطرے میں تو یہ معاملات جو اب بڑے لیول پر جا رہے ہیں امید ہے انشاءاللہ عرشت شریف شہید کو ضرور انصاف ملے گا اب پاکستان کی ڈیویلپمنٹ کی جو نئی ڈیویلپمنٹس ہیں دیکھیں ایک چال انسان کرتا ہے ایک اللہ کرتا ہے کامیابی ہے میشہ اللہ کی طرف سے ہے اب جو الیکشن کمیشن جو عمران خان کو ناہل کر چکا تھا بددیانت لوگ بد کردار لوگ اب وہی عمران خان کی چیت کا نوٹفکیشن بھی جاری کریں گے اس سے بڑی اور سزا کیا ہے ان لوگی عمران خان دنیا کی تاریخ کا وہ پہلا سیاسدان ہے جس کا منفرد ریکارڈ چودہ مختلف حلقوں میں جیتنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کیونکہ ایک طرف اس تفاقورم میں ایک عرب دبائی کا وہ تنخواہ چور اور دوسری سے عمران خان کا نظریہ یہ الیکشن بڑا اہم تھا خان اگر ہار جاتا تو یہ لانگ مارچ پر بڑی بوری طرح افیک پڑنا تھا طاقتور حلقے اسٹیبلشمنٹ آپ کی سیاسی جماعتیں مذہبی جماعتیں تمام میڈیا مافیا یہ سب لوگ ایک طرف تھے اور عمران خان اور عمران خان نے اچھا صاف پتایا تھا کہ جیت کر اسیمبلی میں نہیں جانا میں نے اس حلقے کا ایک چکر بھی نہیں لگایا اور آپ یقین کریں کہ بہت سے تحریک انصاف کے لوگوں کو رہنماؤں سے میں نے پوچھا یہ قرم ہے کسے کو انہیں پتہ ہی نہیں عمران خان نے کمپین بھی نہیں کی نہ کسی سے ووٹ مانگے اور یہ این اے فورٹی فائف تحریک انصاف مذہبی بات ہے دوزار اٹھارہ میں ہار گئی اور دوزار اکیس میں گیارہ سو ووٹوں سے جیتے تھے اب اس ریجین چینج آپریشن کے بعد عمران خان آٹھ ہزار کے مارجن سے جیتے تھے حالانکہ خواتین اور نوجوانوں کو وہاں ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا اس علاقے میں نہ تو عمران خان نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے نہ تھانا کچہری کے کام کرنے ہے نہ حلف اٹھانے ہے نہ لوگوں سے ملنے ہے نہ ووٹر کی باتیں اس کے باوجود اور یہ ہے پاکستان کی نئی سیاست ایک ڈائری اٹھا کر نکلا تھا عمران خان اس وقت لوگ دیوانے یہ ساٹھ جلسے الیکشن جیتنا اور تین چوتھائی اکثریت کا جو عمران خان کا دعویٰ تھا بلکل درست لاکر ہے اس وقت اگر کسی کھمبے کو بھی عمران خان ٹکٹ دے تو وہ جیت جائے گا دیکھیں دوزار بائیس کے زمنی الیکشن میں آپ دیکھ لیں تمام مقامی امیدوار جن کے نہ حلقوں میں آنا نہ کوئی کام کرنا ان کے مقابلے میں کیا مضبوط اور پرانے مقامی الیکٹیبلز نتیجہ کا نکلا کہ آٹھ زمنی الیکشن ہوئے جس پر امپورٹڈ حکومت کی اکثریت تھی ان علاقوں میں عمران خان نے وہ ساری اکثریت بدل کے اقلیت میں کر دی اس لئے مذاکرات کرنا ان کی مجبوری ہے عمران خان کی نہیں عمران خان نے تو بڑی موثر حکمت عملی سے لانگ مارچ بھی ڈیزائن کیا یہ منصوبہ جو ہے ان کو تو پتی نہیں چل رہا ایک محتاد انداز ہے کہ جمعہ والے دن پہنچے گی میرا خیال ایسے ہفتے کو پہنچے گی حکومت تو گر جائے گی اس کی وجہ دیکھیں افتہ اتوار چھوٹی ہے پورا پاکستان جو ہے وہ اسلامباد میں ہوگا اس کی وجہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں لاہور سے گر آپ راولپنڈی کا سفر کریں جی ٹی روڈ پر تو یہ ایک بڑا لمبا سفر ہے خاص طور پر عورتوں کے لیے بچوں کے لیے بزرگوں کے لیے عمران خان نے اکمت علیہی ہے کہ لاہور سے جو نکلنے والے لوگ ہیں وہ جب مریدکے پہنچے جو مسلم بھی نون کا گھر تھا اب تین تقریریں مران خان کی ہوئیں وہاں پر چھوڑ کر لاہور کے لوگ واپس پھر مریدکے کے لوگ وہاں سے لے کر گجران والا چلیں اور پھر وہ واپس چلے جائیں اس طرح کرتے کرتے وہ راولپنڈی آئیں اور اس دوران جو ہے وہ باقی لوگ جو مفریش ہوئیں نہ انہیں چھوٹی کرنی پڑے نہ کام کا چھوڑنے پڑے اور ہفتے والے دن وہ سارے لوگ پھر اسلامباد کا عرف کریں تو ان کی تاکت چار گناہ وہاں بڑھ جائے گی کیونکہ تمام لوگ لگتار سفر نہیں کر سکتے ماضی کے تمام لانگ مارچ باقی سیاسی جماعتوں کے اسی لئے ناکام ہوتے رہے اب عمران خان کا راولپنڈی جنرل ہیڈکوارٹر کے پاس سے جب یہ جلوس گزرے گا تو اس وقت واقعی کامپینیو اور ٹانگ جائیں گی یہ معاملہ بہت بڑا ہے کچھ لوگوں نے دیکھے شور مچھا دیا جی کہ ہندوستان میں عمران خان کی حمایت کر دیجی فوج کی مخالفت کر دیجی عمران خان اور نواز شریف کو بھی کہتے ہیں جی ایک ہیں یہ یہ غلط بات ہے بالکل عمران خان وزارت عظمہ کے بعد جب صدروں ایک دفعہ عمران خان نے نام نہیں لیا کسی کا یہ تو جب ملک انٹیلیجنس چیف خود ادارے کے ترجمان کے ساتھ بیٹھ کے عمران خان کو للکا رہے تنقید کر رہے آپ مجھے نواز شریف صاحب کے بارے میں کسی ایک بھی فوجی افسر کی کوئی ایک بات ریکارڈ میں دکھا دیں جو اس نے نواز شریف کے خلاف کی ہو کوئی جرنیل دکھا دیں ایسا نہیں ملے گا آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا عمران خان نے تو کل کہا یہ دیکھیں کہ فوج میری ہے ادارہ میرا ہے اندوستان سمیت دنیا کا کوئی ملک یہ نہ سمجھے کہ ہم الگ ہیں شباز شریف کہتا ہے جی میں مذاکرات نہیں کروں گا ان حالات میں اور شباز شریف کہتا ہے کہ یہ غریب قصد تک کھیل ہوئا ہے کہ اسے دیکھیں جھوٹ مٹ تو وزیراعظم نے بنا دیا پیغام بھی جھوٹے دیے جا رہے ہیں کہ عمران خان کہہ رہا ہے ہم آ رہے ہیں تاکہ ان کا دل لگا رہے ورنہ چار مہینے پہلے دیکھیں اسی وزیراعظم چیمبر میں وہ بے ہوش بھی ہوئے تھی تو اللہ اللہ انہیں صحت دے بارال مذاکرات کے حوالے سے میں اس ویڈیو کے توسط سے نیوٹرلز کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور ان تمام نوجوانوں کو جنہوں نے تاریخ پاکستان کی صحیح انداز میں نہیں پڑی آج سے باون سال پہلے جنوری فربری مارچ کے انیس سو اکتر کے واقعات اور یہ بالکل حالات ہوئی ہیں ایک ایک لفظ ایسا ہے میں پڑھا میرے رونٹے کھڑے ہو گئے اور یہ کتاب دیکھیں بانی ہے پاکستان کا عدد محمد علی جناہ ان کے ایڈی سی ہیں جو مشرقی پاکستان کسی گورنر بھی تھے ایس ایم ایس ان صاحب ہیں پڑھیں آپ حمود الرحمان کمیشن پر انہوں نے خلاص ہے ان کی بات کا اندوستان میں یہ رپورٹ شپی تھی پاکستان میں نہیں آپ ذرا پڑھیں کہ دیکھیں کس طرح اس وقت جرنیل یہی کام شیخ مجیب کے ساتھ کر رہا تھا بالکل سیم آج جو جنرل باجوہ عمران خان کے ساتھ کر رہا ہے شیخ مجیب نے چھے نقاط ان کے سامنے رکھی اور مشرق اور مغرب پاکستان مقبول ترین لیڈر تھا وہ لیکن وہاں اس وقت شرابی اور بد کردار جنرل ایک عورت جنرل رانی کے فیصلوں پر چلتا تھا جنرل یہیہ شیخ مجیب نے جنرل یہیہ سے یہی ترخواست کی لوگ بے صبرے ہو رہے ہیں وقت گزر رہے ہیں قومی سیملی کا اجلاس بلائیں یہ چھے نقاط سامنے رکھیں ہر فیصلہ ہم قبول کریں گے لیکن جنرل یہیہ نے بجائے اجلاس بلانے کے شیخ مجیب کو اور پنڈی بلا کر گرفتار کرنے اور پھر ہلاک کرنے کی سازش بنا لی شیخ مجیب کو پتہ چل گیا وہ پنڈی نہیں آیا اس پر پھر جنرل یہیہ نے اسے دھمکی دی کہ اگر آپ جلد از جلد پنڈی نہ آئے تو آئندہ آنے والے ہسترناک خالات کے ذمہ دار آپ ہوں گے اس وقت پنڈی میں ہر طرف ملٹریزم کا طوفان مچا تھا فوجی منصوبے فوجی حل فوجی ہر طرف وہی تھا مرشلائر ایڈمنسٹریٹر تھے گورنر لگے ہوئے تھے یہ شیخ مجیب کے چھے نکات کو ماننے کو تیار نہیں تھی جنرل یہیہ کے ساتھ جنرل حمید جنرل پیزادہ اور جنرل یاکوب یہ تین لوگ تھے انہوں نے اخبارات پہ بھی سنسر لگائی مرشلائر کو سخت کیا ہوتا ہے اسیمبلی کے اجلاس انہیں ملتوی بلکل آج والے حالات سیم شیخ مجیب کو مشرقی پاکستان کے گورنر ایس ایم ایس این جوین سے جب ملاقات ہوئی خفیہ ملاقات تو انہوں نے کہا دیکھیں دھمکیوں سے میں نہیں رہتا بنگلہ دیش کی عوام کو دھوکہ نہیں دوں گا اور مغربی پاکستان کی عوام سے بھی مجھے اتنی محبت ہے یہ بڑی امپورٹن بات ہے مغربی پاکستان کو بھی میں منظم کروں گا یہاں پارٹی اگر ان لوگوں نے بات نہ مانی شیخ مجیب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی اس وقت بھی شیخ مجیب ان کے منتے ترلے کرتا کہ خدا کا واسطہ اسیمبلی کا اجلاس ملتوی نہ کریں ورنہ ہم پوائنٹ آف نو ریٹین پہ چلے جائیں گے واپس نہیں آ سکیں گے اس کا یہ آخری پیغام جو تھا یہ میجر جنرل عمر کو اس نے دیا جو اس وقت وہاں پا اس نے آگے سے جواب دیا جی جنرل جیہا بہت مصروف ہے اور پھر تمام رابطے ختم مشرقی پاکستان بنگلہ دیش مان گیا جو آج پاکستان کی نسبت ان کی کرنسی ان کا وہ ٹکا جس کا یہ جنرل مزاق اڑاتے تھے آج دور پہ انیس پیسے کا ہے ان کی اکانومی میں آئی فون بن رہے ہیں وہ بحری جہاز ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ گندم اور کارٹن کا کہت پڑ چکا ہے آج بنگلہ دیش انہیں مدد کیلئے خوراک بھیج رہے ہیں اور ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ چاہئے تو پاکستان کی فوج جتنی ایک اور فوج وہاں تیار کر لیں ان کی معیشت ان کی ٹیکسٹائل ان کی دیکھیں دس گناہ پاکستان سے زیادہ ہے اور ہمارے پاس کیا ہے جرنل یہیہ نہیں سمجھا اس وقت اور آج جرنل باجوا نہیں سمجھ رہا یہ ایک تصویر دیکھیں میرے ساتھ چال رہی ہوگی یہاں اس طرف چہرے پر جھوریاں ہیں ہاتھ اس کے کانپ رہے ہیں زبان اس کی لڑکڑا رہی ہے ویلچئر پر مستقل یہ بندہ باسی بن چکا ہے ہر قسم کے وسائل موجود ہیں اس کے لیکن خوراک نہیں کھا سکتا صرف عدویات اور وہ بھی مصنوعی طریقے سے رفعہ حاجت کے لئے بھی خود نجازت اور یہ شخص وہ تھا اس کا پروٹوکول خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یقین کرے کہتا تھا لوئے کا میں مکہ ہوں آج بے بسی اور لاچاری کی تصویر اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے معافی مانجے تصویر بنا ہوا ہے جتنے موسمی پرندے تھے سب اڑ چکے ہیں یہ تصویر کل جرنل باجوا کی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ سفر یہی سے شروع ہوتا ہے 29 نومبر کے بعد انہوں نے اگر پاکستان کے لوگوں پر رحم نہ کیا ہم دوبارہ اس حالت میں جا سکتے ہیں جہاں ہم جرمنی کو قرضہ دیتے تھے اب ہم اس حالت میں ہے کہ بنگلہ دیش سے ہم امداد لے رہے ہیں عمران خان کا کافلہ تو دیکھیں اسلامباد آ رہے ہیں چار نومبر کی اس طرح نوبت ہی نہ آئے لیکن یہ اگر ہوش کے ناکھول لیں خدا کے واسطے مان جائیں یہ انہیں اللہ کل دے انہیں سمجھائے کہ اس وقت تمام معاملات ٹھیک کرنے ہیں اچھا آخر میں وہ صحافی صدف اپنے سفر پر پہنچ گئی پچھلے چھے مہینے سے چینل انہوں نے تلخواہ نہیں دیئی تھی جھوٹے دلاسے دینے والی راج کماری پوشپا جی ان کے خانون کو فون کر کے کہتی ہیں بجائے ہم دردی کے انہیں اکسار ہی تھی کہ اس پر بھی عمران خان پر الزام لگا دو وہ شہید ہوئی بچاری جس طرح شریف کے قطر کا الزام عمران خان پر سلمان اقبال پر یہ بھی لگا دو حالانکہ بارہ سالہ حامد چھٹی جماعت کا طالب ان وہ نواز شریف کے کافلے میں کون وائے میں جی ٹی روڈ پر سڑک پر پڑھا رہا کسی نے اٹھا کے اسپطال بھی نہیں لے کے جاتے دیں اور عمران خان کو تو کل سیکیورٹی نمنا بھی کیا تھا کہ آپ نیچے نہ اترے وہ کنٹینر پر جب یہ لڑکی شہید ہوئی کہ عمران خان نے اتر کا لانگ مارچ کینسل کر دیا یہ لوگ بجائے ہمدردی کریں یہ عمران خان کی انہوں نے انہک پکڑ لی کالی انہک پہنی سامنے ٹرک کے لائٹیں لگیں ہیں میڈیا کے لوگ جانتے ہیں چیز آنکھوں میں پڑھتی ہیں نظر ہی نہیں آتا تو انہیں عمران خان کی کالی انہک پالتو صحفی اس پہ شروع ہو گئے بجائے یہ کہ خاتون کے بارے میں کوئی بات کو امداد کٹھی کر لو خدا کے واسطے گو فنڈ می پیج بنا کے پیسے کٹھے کر کے فیملی کو دے دیں نہیں ان لوگوں نے وہی زلالت والی بات کرنی ہے اور گھٹیا باتیں ان کو بس یہ عمران خان پہ یہ تھا کہ عمران خان پہ ڈال دو سیاسی اور ان کو یہ تھا کہ بس کالی انہک پیچھے پڑھ جاؤ پتہ نہیں کیا ہو گئے ان لوگوں کو سمجھ سے اکل سے باہر ہے تین نام بار بار مانگے جا رہے ہیں تین نام بھیجیں تین نام اور آگے سے شہباز شیف صاحب کہتے ہیں اب سب کو پتہ ہے کیا سواب دید ہے آپ کی تین نام کون سے ہیں سب کو پتہ ہے کون سے نام ہے لیکن جو میں نے آپ کو تاریخ سے بھی واقعہ بتایا ہے کوئی بھی بیٹھے صرف ایک دفعہ خدا کے لیے ویڈیو سن لیں میری تھوڑی سی عقل کرنے پاکستان یقین کریں بہت ہو چکا ہے اتنا معاملات ہم کس حد تک چلے گئے میں نے آپ کو بتایا ہے جرمنی کو قرضہ دیتے دیتے ہم منگلہ دیش سے خوراک مانگ رہے ہیں اور کیا کس کا حد تک رہیں گے آپ اللہ انہیں ہدایت دے دعا کیا کریں ہر نماز کے بعد اپنا خاص حیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازے اللہ حافظ